سکولوں نے لگاتار نیٹ کے اگزیم میں شاندار پرفارمنس دکھایا ہے اور اس سال جب نیٹ کے نتیجے آئے ہیں تو دلی سرکار کے سکولوں میں پڑھنے والے بچوں نے پچھلے کئی سالوں کے نیٹ کے ریکارڈ اپنے توڑ دیئے ہیں اس سال نیٹ کے نتیجوں میں دلی سرکار کے 1414 بچوں نے نیٹ کا اگزیم کولیفائی کیا ہے نیٹ کے اگزیم کولیفائی کرنے والے بچوں کی سنکھیا ہر سال لگاتار بڑھتی آئی ہے 2020 میں 569 سٹوڈنٹس نے نیٹ کولیفائی کیا دوہزار اکیس میں دوہزار بائیس دوہزار تئیس اور اب دوہزار چوبیس میں یہ سنکھیا لگاتار بڑھتے ہوئے 1414 پر پہنچ گئی ہے یعنی ماتر پانچ سال میں نیٹ کولیفائی کرنے والے بچوں کی سنکھیا دھائی گناہ ہو گئی ہے نہ صرف اتنا دلی سرکار نے جو ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر سکولزہ سپیشلائز ایکسیلنس بنائے ہیں جو دلی سرکار کا ارون کیجریوال جی کی سرکار کا ایک فلیگشپ پروجیکٹ ہے ان سکولز میں الگ الگ سٹریمز میں بچوں کی سپیشلائز ٹریننگ اور ٹیچنگ ہوتی ہے ایک سٹریم سٹیم یعنی سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ ماتھماتکس ہے اور ہمارے سکولزہ سپیشلائز ایکسیلنس میں سے دو سو پچپن بچوں نے نیٹ کا اگزام دیا جس میں سے دو سو تیرالے سٹوڈنٹس نے یعنی نائنٹی فائیف پسینٹ سٹوڈنٹس نے نیٹ کا اگزام کوالیفائی کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ نائنٹی فائیف پسینٹ سکسیس ریشیو نہ تو پورے دیش میں کسی سکول کا نہ بیسٹ آب دو بیسٹ کوچنگ سینٹر کا جو بڑے بڑے ایڈوٹیزمنٹس لگاتے ہیں کسی بھی سکول کا یا کسی کوچنگ سینٹر کا اتنا شاندار سکسیس اور اتنا شاندار سکسیس کا پرسنٹیج نہیں رہا ہوگا جتنا دلی سرکار کے ڈاکٹر دیار امبیٹ کر سکولز ایسپیشلائز ایکسیلنس کا رہا ہے ہمارے بارہ سکولز ایسپیشلائز ایکسیلنس ہیں جہاں پہ سٹیم کی سٹریم میں میڈیکل کے لیے سٹوڈنٹ تیاری کرتے ہیں اس میں سے چھ سکولز ایسے ہیں جن کا ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ آیا ہے یعنی جتنے بچوں نے نیٹ کا ایگزام دیا ہے اتنے ہی بچوں نے نیٹ کا ایگزام کوالیفائی کیا تو سب سے پہلے میں ان سبھی بچوں کو ان کے پیرنٹس کو ان کے ٹیچرز کو سکول کے پرنسپلز کو بہت 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 بدھائی دینا چاہتی ہوں اور میں خاص کر بدھائی دینا چاہتی ہوں اور دھنیواد کہنا چاہتی ہوں سبھی دلی واسیوں کی طرف سے دلی کے مکہ منتری ارون کیجلیوال جی کو جن کے نیترتو میں پچھلے دس سال میں دلی میں ایسی شکشہ کرانتی آئی ہے کہ گریب سے گریب پریواروں کے بچے جو دلی کے سرکاری سکولوں میں پڑ رہی ہیں آج بیسٹ آف دی بیسٹ ایڈوکیشن پا رہی ہیں اور بیسٹ آف دی بیسٹ ایڈوکیشنل ہائیر ایڈوکیشنل انسٹیٹوشنز میں ایڈمیشن لے رہی ہیں دس سال پہلے تک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سرکاری سکولوں میں پڑھنے والے بچے آئی آئی ٹی کا ایگزام کلیر کریں گے جی ایگزام کلیر کریں گے نیٹ کا ایگزام کلیر کریں گے لیکن اب چودہ سو چودہ بچوں نے ڈلی کے سرکاری سکولوں سے گریب پریواروں کے بچوں نے میڈیکل کا ایگزام کلیر کیا ہے اور آنے والے سالوں میں یہ دیش بھر میں بیسٹ میڈیکل انسٹیٹوشنز میں جائیں گے ڈلی کا بھی نام روشن کریں گے دیش کا بھی نام روشن کریں گے اور اپنے پریوار کو ایک بہترین بھوشش دیں گے ڈلی کے مکہ منتری ارون کیج ریواز جی لگا تار اس بات کو کہتے ہیں کہ کسی بھی دیش کو وقصت ہونے کے لیے سرکاروں کو ہر بچے کو اچھی شکشہ دینی ہے چاہے وہ امیر پریوار سے آتا ہو چاہے وہ گریب پریوار سے آتا ہو اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ آج دلی میں گریب سے گریب پریوار کا بچہ نہ صرف سپنے دیکھ سکتا ہے بلکہ اپنے سپنوں کو ساتار بھی کر سکتا ہے دیکھئے دیکھئے بھارتی جنتا پارٹی کی سرکاریں دیش بھر میں جانی جاتی ہیں پیپر لیک کے لیے جانی جاتی ہیں گجرات میں تو کہتے ہیں پیپر پھوٹ گیا جہاں جہاں پہ بھی بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار رہی ہیں چاہے وہ مدی پردیش کا جانا مانا ویابن گھوٹالا ہو چاہے وہ ہریانہ میں ہونے والے پیپر لیک ہو چاہے وہ گجرات میں لگاتار ہو رہے پیپر لیک ہو یہ دکھاتا ہے کہ جہاں بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار بنتی ہے وہاں پر پیپر لیک ہوتے ہیں اس بار بھی نیٹ کے ایکزام میں جہاں سے دو سب سے سیریس خبریں آئی ہیں وہ بھی بھارتی جنتا پارٹی شاسد پردیش ہیں پہلی بیہار سے جہاں پر نیٹ کا ایکزام ہونے سے پہلے ہی پیپر لیک کی خبر آگئی لیکن ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہوا دوسرا ہریانہ سے جہاں پر ایک ہی کوچنگ سینٹر سے اتنے بچوں کے ایک جیسے نمبر ون نمبر آئے لیکن ابھی بھی کوئی ایکشن نہیں ہوا تو یہی بھارتی جنتا پارٹی کا موڈل آف گورننس ہے ایک طرف اروند کی ایجری بھائی جی کی سرکار ہیں جو لگاتار کام کر رہی ہے کہ دلی کے سرکاری سکول کے بچوں کو اچھی شکشہ ملے ان کو اچھا بھوشی ملے اور دوسری طرف بھارتی جنتا پارٹی کی سرکاریں ہیں جو پیپر لیپ کے مادہم سے بچوں کے بھوشی کو برباد کر رہے ہیں کچھ سٹوڈنس کو گورنن سٹوڈنس میں امیشن ملے گا ہمارا یہ انمان ہے کہ کچھ سٹوڈنس تو مام سی لیول انسٹوڈنس میں بھی اس میں دیں گے وہوں ڈیٹیلز آپ سے شیئر کر لیں گے اور کئی سٹوڈنس کو دلی کے باہل بھی گورننسٹوڈنس میں بھی امیشن ملے گا موسیقی